حوض باللہ من اشتران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس فالکن گوادر چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا ہوسٹ احسان اللہ لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم موازجات کی سریز شروع کر چکے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ دلہ ڈسکس کریں گے موزہ شنکانی در کو شنکانی در کی اہمیت شنکانی در کا حدود عربہ حدود عربہ سے مراد آپ جو شنکانی در کا موزہ ہے اس کو آپ سمجھیں گے کہ مغرب مشرق شمال جنوب کون سے موزے واقع ہیں اور شنکانی در کی جو سرہاددات ہیں جو اس کی حدود عربہ ہیں وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں کون سی کیٹاگری زیادہ فال کر رہی ہے تو ہم انشاءاللہ دلہ ماسٹر پلان کے مطابق بھی ڈسکس کریں گے اس کا وجہ تصمیہ بھی آپ کو عرض کریں گے لیکن پہلے آپ کو ریکویسٹ ہوگی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب فرمائیں بیل آئیکان لازم پریس فرمائیں تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم ویڈیو گوادر کے حوالے سے بنائیں تو آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ کو یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ شنکانی در ایسا موزہ ہے جو انویسٹرز کے لیے جنت ثابت ہوتا ہے انویسٹرز کے لیے یہ سونے کی کان ہے انویسٹرز کو یہاں انشاءاللہ طرح بہت فیدہ ہونے والا ہے تو میں ضرور اس بارے میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ویورز سب سے پہلے میں اگر وجہ تصمیعہ آپ کو عرض کروں تو شنکانی در جو موزہ ہے اس کی وجہ تصمیعہ وہی دو لفظ ہیں شنکانی اور در ویورز شنک لفظ شنک سے شنکانی نکلا ہے شنک کا مطلب ہوتا ہے جو بکری کا چھوٹا بچہ ہے اس کو شنک کہا جاتا ہے مقام زبان میں اور فارسی میں بھی اس کو شنک کہا جاتا ہے تو شنک بکری کا چھوٹا بچہ شنکانی شنک سے شنکانی نکلا ہے شنکانی کا مطلب ہوتا ہے یعنی نی جہاں جو فارسی ہے یا جو یہاں کے مقامی مکرانی بلوچی ہے نی اپنے طرف نسبت کرتے ہیں در کا مطلب ہوتا ہے آنا یعنی کوئی چیز آئی تو اس میں دو جو وجہ تصمیعہ کی مجھے سمجھ آتی ہیں چیزیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بندہ آیا باہر سے اور بکری کے بہت سارے بچے وہ لے آیا اور اس نے یہاں پالنا شروع کر دیا ایک اور وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شنکانی در سے مشرق کی طرف سربندر ہے اور وہاں بھی بڑا ایک پہاڑ ہے پھر شنکانی در کے بلکل سامنے جنوب کی طرف بھی پہاڑ ہے کوئی مہدی کا تو جو سمندری ہوائیں ہیں سمندری ہوائیں شنکانی در پر ڈائریکٹ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تھی سمندر کا موسم سمندر کے پانی کے اثرات نم ہوائیں یہاں تک نہیں پہنچتی تھی اور زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے جو بارشی پانی سے بندات بھار جاتے تھے وہ لہ لہا اٹھتے تھے اور یہاں زرکیز زمین ہونے کی وجہ سے فصلات بڑی اچھی ہوتی تھی تو زیادہ سبزہ اور فصلات ہونے کی وجہ سے پھر لوگ ادھر ادھر سے جو بکریہ ہیں وہ لے کے ادھر آ جاتے تھے اور ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں ماضی قریب تک بھی یہاں کاشتکاری ہوتی رہی ہے سبزہ ہوتا رہا ہے جوار باجرہ یہاں کسیر تعداد میں ابھی بھی لوگ بھا لیتے ہیں اگر بارش آ جائے تو بیج ڈال دیتے ہیں اور خود بخود اوگ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بکری کے بچے ہیں یا چھوٹی بکریہ ہیں ان کو ظاہر نرم گھاس چاہیے ہوتی ہے اور اس علاقے میں نرم گھاس ملتی تھی جس کی وجہ سے یہاں زیادہ نمو پاتے تھے بکری کے بچے جو نوزائدہ بچے ہوتے تھے بکری کے تو اس وجہ سے بھی اس کا نام شنکانی در کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آ گئی یعنی باہر سے آئی تو اس کو در کہتے ہیں در آمد جیسے لفظ ہے تو در کا مطلب ہوتا ہے آنا پہنچ جانا مل جانا معلوم ہو جانا تو شنکانی در بیسیکلی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں بکری کے بچے ادھر ادھر سے چھوٹے بچے یا جو نوزائدہ بکریان بچوں کو جنتی تھی تو وہ اس علاقے میں آ کے زیادہ آباد ہوتے تھے اور خوشحال ہوتے تھے اور صحت مد رہتے تھے اس وجہ سے یہ محول راست ہونے کی وجہ سے تو یہاں بکریان زیادہ جمع ہو گئیں یا چھوٹے بکری کے بچے زیادہ جمع ہو گئیں تو اس کا نام اس وجہ سے شنکانی در پڑ گیا شنکانی در انتہائی اہمیت کا حامل موزہ ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا یہاں ایک بڑا کاؤں شنکانی در کے نام سے ابھی بھی موجود ہے یہ دو عیسوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے زیادہ آبادی شمال کی طرف ہے اور جنوب کی طرف بھی ایک بڑی آبادی اس وقت بھی موجود ہے شنکانی در کے گاؤں میں سکول بھی ہے بجلی بھی ہے پانی بھی ہے خجور بھی ہیں سبزہ بھی ہے اور بڑی جامعہ مسجد شمال کی طرف بھی ہے بڑی جامعہ مسجد جنوب کی طرف ہے جو جنوب کی مسجد ہے وہ بالکل کوسٹرہ لائیوے کے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ جب ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کی سکرین پہ ماسٹر پلان کو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شنکانی در آنے والے وقتوں میں انویسٹرز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا موزہ ہے تو میں انویسٹرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں آ کر انویسٹ کریں اور میں جو دیکھنے والے تمام دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ توجہ سے سنیں انشاءاللہ میں اس میں آپ کو ساری چیزیں ریٹیل سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کے سکرین کی طرف اور شنکانی در موزہ کو ہم ماسٹر پلان پر ڈسکس کرتے ہیں جی بی برز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گوادر ماسٹر پلان شنکانی در کے نقشے کے اوپر تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے شنکانی در کی سرہادات پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں شنکانی در کا حدود عربہ شنکانی در کی مشرق والی سائیڈ پر کوچھ حصہ یہ موزہ سوربندر میں آ رہے اور کوچھ حصہ زیارت مچھی شرکی میں آ رہے اور اس کے جو شمال والی سائیڈ ہے شمال والی سائیڈ پر تمام یہ زیارت مچھی گھر بھی موجود ہے اور جو مغرب شمال مغربی سائیڈ ہے یہاں پر موزہ جورکان ہے اور پھر جو سیدھی مغرب کی طرف والی جگہ ہے تو یہاں پر موزہ وشی انڈور بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اگر جنوب کی طرف دیکھا جائے تو ٹوٹل کوئے میدی شنکانی در کے جنوب کی طرف واقع ہے تو جو کوئے میدی ہے کیونکہ یہ موزہ سوربندر میں شامل ہے تو اس لیے جنوبی طرف جو موزہ آتا ہے وہ بھی سوربندر ہے یہ تقریبا جو کوئے میدی سے پار سمندر ہے شنکانی در کی جو بستی ہے وہاں سے کوئی آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوسرا اگر ہم یہ ڈسکس کریں گے اس کی جو کیٹاگریز ہیں وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو لائن ہے یہ بلو لائن بلو لائن سے جنوب کی طرف یہ علاقہ ایم ون کا ہے لیکن یہ سوربندر موزہ میں آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرسر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا جو موزہ ہے یہ موزہ ٹوٹل کا ٹوٹل شنکانی در ہے اور اس میں سب سے زیادہ انڈسٹریل علاقہ آ رہا ہے تو یہ واحد موزہ ہے جس میں سب سے زیادہ انڈسٹریل علاقے ہیں اور یہاں پر انڈسٹریل جو کٹیگریز ہیں اس میں ماسٹر پلان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو جنوب والی سائیڈ ہے شنکانی در کی یعنی کوسٹر لائیوے سے جنوب والی سائیڈ یہ سارا ایم ون آ رہا ہے ٹوٹل یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ بنتا ہے ٹی موڑ ٹی موڑ کے قریب والا جو علاقہ ہے یہ سارا ایم ون میں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ علاقہ وہ ہے جہاں سے سربندر کا روڈ جا رہا ہے سربندر کے روڈ سے پہلے ایک پل آتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پل اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آگے دیکھیں ایسی ایکولوجیکل کوریڈور آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک نالا ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس پل کے ذریعے پھر یہ پانی آگے جا کے سمندر میں دو طرح سے گرتا ہے ایک تو سربندر سے کے ساتھ جو شمال والا علاقہ ہے ادھر گرتا ہے ایک پھر مغرب کی طرف آ کے گرتا ہے یہ جو پل ہے پل سے پیچھے والا جو جنوب والی سائٹ پہ شنکانی در کا علاقہ ہے یہ ٹوٹل کا ٹوٹل یہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر مغرب کی طرف اگر جائیں تو آگے ایک چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے ٹیلا ٹائپ ہے چھوٹی پہاڑی ہے اس کو ٹیلا آپ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے تک یہ جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا یہ بزنس ایریا ہے ہائی رائز بلڈنگز یہاں بنیں گی اور کمرشل ایریا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی رائز کمرشل ہے تو اس سے شمال کی طرف یہ سارا ریزیڈنشل ہے یہ بلاک پورا ریزیڈنشل ہے یہ تقریبا دو سے ڈائی کلومیٹر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا ریزیڈنشل ہے پھر اس کے بعد یہاں اے فائی بھی آ رہا ہے اے تھری کٹیگری بھی آ رہی ہے ظاہر ہے یہاں آبادی ہوگی تو ان کے لئے پھر ایڈوکیشن فیسلیٹی بھی ضروری ہے پھر آر ایس یہ ریزیڈنشل سرویسز لینڈ بھی موجود ہے پھر اگر یہاں آپ گوھر کریں تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر پارک بھی موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈسٹریل علاقے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ انڈسٹریل ایریا یہ ریزیڈنشل ہو گیا یہ انڈسٹریل ہو گیا اور یہاں پر انہوں نے ایک بلاگ دے دیا ہے جو کہ یہ ہائی رائز کمرشل ہے اور یہ بالکل جو سربندر کی طرف روڈ جا رہا ہے اس کے سامنے والا علاقہ ہے اس کے سامنے جو ہاؤسنگ سکیم بھی بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریا ہے یہ سارا ہائی رائز کمرشل کا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو یہ اومان گرانٹ روڈ جا رہا ہے شمال کی طرف تو یہ اومان گرانٹ روڈ کے ساتھ ساتھ بھی یہ ریزیڈنشل ہے ریزیڈنشل کے بعد بی اینڈ آر ہے بی اینڈ آر بھی جہاں موجود ہے بیزنس اینڈ ریزیڈنشل مکس لینڈ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے ایم زیرو آ رہا ہے لیکن یہ ایم زیرو جو ہے یہ والا علاقہ یہ زیارت مچھی شرکی میں شامل ہے لیکن یہ والی سائٹ ایم ون آپ کو سارا نظر جو آ رہا ہے یہ شنکانی درموزے میں شامل ہے ایم زیرو صرف اس میں یہ بلاک ہے یہ آپ کو بلاک پورا نظر آ رہا ہے یہ والا بلاک ایم زیرو کا ہے یعنی ہیوی انڈسٹریل لینڈ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے تو یہاں یہ ڈبلیو بھی موجود ہے ڈبلیو لاجسٹک لینڈ ہے اس کو آپ ویہرہوس بھی آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ٹی موڈ آ رہا ہے جو روڈ جا رہا ہے کوسٹرل آئیوے جیوانی کی طرف اور ایران بارڈر کی طرف اس سے تھوڑا سا پہلے جنوب کی طرف یہ سارا سارا ڈبلیو کیٹاگری ہے لاجسٹک لینڈ ہے ویہرہوس لینڈ ہے اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً جو ہے نا شمال کی طرف جنوب کی طرف اور اس کے اردگرد تمام انڈسٹریل ایریا ہے تو یہ کیٹاگری تھی جو موزہ شنکانی در میں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں کیونکہ ائرپورٹ سے بلکل قریب ہے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اب یہ ملاحظہ فرمائیں یہ ائرپورٹ ہے اور یہ شنکانی در ہے ائرپورٹ سے جسٹ میں سمجھتا ہوں شنکانی در کوئی آٹھ سے دس کلومیٹر دور بنتا ہے آٹھ کلومیٹر اگر آخری سرحات دیکھیں اور اگر یہ جو قریب والی سرحات ہم دیکھتے ہیں تو یہ پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے تو اس طرح ائرپورٹ کے بھی قریب لاجسٹک لینڈ موجود انڈسٹریل لینڈ موجود ریزیڈنشل لینڈ موجود ایڈوکیشن فیسلیٹی موجود ہائی رائز کمرشل موجود پارکس موجود تو ایسا موزہ جس میں یہ ساری کٹیگریز موجود ہوں اور پورے کا پورا موزہ مسٹر پلان میں شامل ہو صرف تھوڑا سا یہ ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس میں آرل ون میں آ رہا ہے باقی سارے کا سارا موزہ مسٹر پلان کے اندر ہے اور بہترین کٹیگریز جہاں موجود ہیں آنے والے وقتوں میں انویسٹرز کے لیے یہ جنت ہے اور انتہائی یہاں پر انویسٹمنٹ فائدہ ماند ہوگی تو انشاءاللہ میں یہ موزہ کی جب سریز ختم کروں گا پھر آپ کو انویسٹمنٹ اپرچنٹیز انشاءاللہ آرز کروں گا تو اس میں یہ ساری انشاءاللہ دسکشن ہم کریں گے تو یہ شنکانی در کا تعرف تھا اور شنکانی در کے حوالے سے ہم نے کمپیوٹر پر بھی ڈسکس کر لیا کہ شنکانی در کے کیا اہمیت ہے انشاءاللہ ہم پھر زیارت مچھی غربی اور شرکی کی ویڈیو بنانے والے ہیں تو آپ نے کوئی ویڈیو میس نہیں کرنی تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد موزہ زیارت مچھی غربی اور شرکی کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس وقت آپ کو اللہ حافظ تمام ویڈیو دیکھنے کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ